مرحباً دیر سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل تو ہم نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے جانسٹوئن کمپنی جس میں ہم شیئرز ایڈپینچر کا پڑھ رہے ہیں بس یہ تقریباً آپ کی ویڈیوز کمپلیٹ ہو رہی ہے آپ کے پاس آ رہی ہے آپ اس کو دیکھیں ساتھ پیکٹس کریں میں نے جو آپ کو سمجھایا تھا کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے دو پارٹس ہیں ایک ہی چیپٹر ہے جس میں شیئرز بھی ہے اور ایڈپینچر کا بھی ہے لیکن میں نے کمبائن کر کے اس نے یہ بتایا تاکہ آپ کے کونسرٹ ٹلیر ہو جائے تو شیئرز کا آج ہم شروع کر رہے ہیں پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ کمپنی کتنے طریقے سے شیئرز کو جاری کرتی ہے آج ہم بقاعدہ ایک پرابر جو ہے اس کی پرابلمس یعنی کوسٹن سورپ کریں گے بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے میں سیب آپ اس طریقے سے کروانگا جو کہ آپ کے اگزیم کے پوائنٹ ویو سے بہت زیادہ اہم ہوگا اور آپ اس کو کر لیں گے تو آپ یقین کریں کہ وہی پیپر میں آپ کا کوسٹن سورپ ہو جائے گا چلے جی اب پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ کوسٹن کس ٹائپ کا آتا ہے بہت ہی سمپل ہے اور ہنڈر پرسنٹ اس کا سوال آنا ہوتا ہے یا تو شیئرز یا انٹی پینچر کا آئے گا دیکھیں میرے پاس یہ پرابلمس ہے یہ شیئرز کا لکھا ہوا ہے ڈیگر یا بیانے شیئرز کا لانی آپ کو پتا چلے گا دیکھیں یہاں پر میں آپ کو پہلے ہیڈنگ دیتا ہے کہ اوٹھرائیز اے ڈیگر ہوتا کیا ہے بیسیکلی ایسی رکم جس سے کمپنی کو ریجسٹرٹ ٹھیک ہے ریجسٹرٹ کیا جاتا ہے اوٹھرائیز کیپٹل وہ رکم ہوتی ہے جسے ہم کمپنی کو ریجسٹرٹ کرنے کے لیے خرج کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے اگر مجھے کسی کمپنی کو ریجسٹریشن کروانا ہو گورنپر کے تحت تو فری میں نہیں ہوتی اس کی فیس اس کے چارجز وغیرہ وہ پیگ کرنے ہوتے ہیں اسے ہم اوٹھرائیز کیپٹل ہیں کہتے ہیں اور اس کو ہم نے کہاں شو کرنا ہے بیلنس شویٹ میں کرنا ہے امید ہے کہ آپ کوئی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے یہاں تک اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سوال پہ آجائے اوٹھرائیز کیپٹل کیتے ہیں میرے پاس ہے یہ ہے فورٹی لیک ہے اب فورٹی لیک آپ کے حیث اوٹھرائیز کیپٹل ڈیوائیڈ انٹو جو ہے فور لیک اوڈنی شیئرز اوف ریپیز ٹین ایچ اوڈنی شیئرز یعنی آم شیئرز جو ہم جاری کر رہے ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہوگئے دیکھیں ٹوٹل آپ کے جو اوٹھرائیز جو کیپٹل ہوتے ہیں وہ ہے چالیس لاک کے اب یہ چال لاکھ کیسے بنا سیمپل سی بات ہے کیا ہے کہ چال لاکھ ہے ٹوٹل تھرائیز کیپٹل ہے اور میں شیئر کی صورت میں مجھے اس کو پیئے کرنا وہ کیسے ہوگا کہ ایک شیئر آپ کتنے کا دے رہے ہیں دس روپے کا دے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کیا چالیس لاکھ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے دس پہ تو آپ کے پاس کیا آجائے گا سیمپل چال لاکھ آجائے گا ایزی ہے ٹھیک ہے دس کمپنی ایشو جو ہے ٹو لاکھ اوٹی شیئرز ٹو جنرل پبلی کمپنی نے کیا کیا ہے کہ جو دو لاکھ کے شیئرز ہیں وہ جنرل پبلی کو جاری کی ہے اب جنرل پبلی کون ہوتے ہیں ہم لوگ ہوتے ہیں ہم عوام ہیں کہ جب کمپنی یہ اناؤنس کرتی ہے کہ ہم اپنے کمپنی کے شیئرز کو جاری کر رہے ہیں تو آپ آ کے لے لیں تو ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی شیئرز کو کیا کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ان کی شیئرز کو پرچیز کیا اب اس کے بدلے ہم نے ان کو کیا دیا پیسے دیا پیسے جب جائیں گے اس کمپنی کے پاس تو ان کا کیا پیسے کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑا سیمپل طریقے سے بتا رہے ہیں اپنے کمپنی کے پاس پاتے پہ اپنے پ سبکریشن ڈیٹ واس فکس ایس سکریشن کا مطلب ہے کہ جو ہم نے آہ کھٹا کرنا ہے اس کی ڈیٹ کیا فکس کیونے ہفٹین جو ہے جلائی پاس انٹریز پاس انٹریز ان دا بکس اف کمپنی کی بکس میں آپ نے انٹریز پاس کرنی ہے ایف آگر اپلیکیشن پور اپی جو ہے تو لیک شیئرز پر رسیب اب دیکھے کمپنی جاری کتنے کی دولاکی کی ہے اور اپلیکیشن آگے پاس کتنی آئی ہے تو دولاکی ہی آئی ہے شیئرز پر دیکھر خد نوان کی کمپپپن پار بکس کرنے کی خصوش ملوانی منید تک چل خد جدد ہیں دیکھیں issued capital ٹھیک ہے pair drop capital ٹھیک ہے اور ایک آتا ہے subscribe capital 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 ٹھیک ہے یہ دینوں کے نام save ٹھیک ہے جس کو company ٹھیک ہے جاری کرتی ہے جاری کرتی ہے کیا کرتی ہے جاری کرتی ہے عوام کو share خریدنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں company اس میں issue کرتی ہے کہ آپ نے آکے shares خریدنے ہیں ٹھیک ہے issued capital pay drop capital subscribe capital تینوں کا نام ایک ہی ہے تو آپ نے اس کو دیکھے گبرانہ نہیں اب جو ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے کہ performa general entries کرنا ہے بہت سمپل ہے اس میں کوئی ہے نہیں کوئی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے کوئی نام تو کوئی نہیں ہے company کا اگر ہے تو لکھتے ہیں general لکھنا آپ نے ابھی میں آپ کو performa کے ساتھ پہلے بتا دوں گا اس کے بعد میں simple entry pass کروں گا دیکھیں اس کی entry simple کیا کرنا ہے ایک سائٹ پہ آپ کے پاس کیا جائے گی date کیونکہ performa کے نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد ہے details ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ اللہ خانہ آپ نے چوڑا رکھنا ہے کیونکہ اس میں میں نے لکھنا ہے بچ جگہ کرتے ہیں کہ یہ خانہ کرتے ہیں کم اور باقی رکھتے ہیں چوڑے الف لیجر فیالیو جو نمبر نمبر رکھنے ہوتے ہیں ہم نے وہ آپ کے practical میں ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو کر رہے ہیں سیکھنے کے لئے تو اس میں صرف آپ نے اس کو شوق روان ہے یہ آپ کی debit site ہے اور یہ آپ کی credit site ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کر دیا بند بڑا simple performa ہے کوئی سردت ہے ہی نہیں یہ دیکھیں امید ہے کہ performa آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ simple آپ نے اسے بنانا ہے اچھا اب چلتے ہیں انٹری اس کے طرف سب سے پہلے ہمارے پاس کیا انٹری پاس ہوگی یہاں سے the company issue جو ہے to lack quantity shares to general public for suppression at par value اب ہم پاس چال گئے company جو shares جاری کر رہی ہے وہ اصل قیمت پر کر رہی ہے اور اصل قیمت شیئر کی اس نے کیا بتائی ہے وہ ہے 10 each اب انٹری آپ دیکھیں کیسے پاس کریں گے دیکھیں دیکھیں کیا لکھا ہے application for rupees 2 lakhs to share 1 received یعنی آپ کے پاس کتنی آئیں ہیں آپ کے پاس 2 lakh shares جو ہیں آئیں ہیں یا دیکھیں پہلے انٹری آپ نے جو ہی پاس کرنی ہے وہ جتنی بھی application آپ کے پاس رسیب ہوگی اسی کی amount سے کرنی ہے پہلی انٹری امیشہ آپ کی ہی پاس ہوگی چاہے تو وہ premium پر کر رہا ہو چاہے تو وہ part پر کر رہا ہو چاہے تو وہ discount پر کر رہا ہو یہ عادت نیا bank account ٹھیک ہے اب میں اس کو پورا لکھ دیتا ہوں bank account یہ دیکھیں share application account کیونکہ ساری چیزیں بینک میں ہی ہوتی ہیں جس میں سارا آپ پر ایڈ ہو جاتا ہے بڑا سمپل ہے دیکھیں bank account کو آپ پر debit کرنا ہے کیونکہ سارے آپ کی شیئرز کی جو لوگ خرید کر جا رہے ہیں اس کے پاسے کہاں جا رہے ہیں وہ بینک میں جا رہے ہیں اسے بینک کا ایسٹ کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا کیونکہ ایسٹ جب بھی انکریز ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں debit ہوتے ہیں یہاں پر اس کی نیشن آپ نے کیا لکھنا ہے being the share application کیا ہو گیا received بہت سمپل ہے یہ جی پہلے انٹری یہ پاس ہو گئی ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ انٹری چاہے پار پہ ہو پریمیم پہ ہو ڈسکاؤنٹ پہ ہو تو پہلے انٹری آپ نے یہ پاس کرنی ہے صرف amount کا آپ نے دھیان رکھنا ہے دیکھیں جی میرے پاس کتنی application رسیب ہوئی پہلے انٹری آپ نے جب بھی پاس کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنے کی application کتنی رسیب ہوئی ہے تو میرے پاس یہاں پر دو لاک جا رہی ہے تو دو لاک ہی آئے ہیں تو کیسے لکھنا یہ دیکھیں دو لاک کی میرے پاس آئے ہیں شیئرز اور ایک شیئر کی والی کا بتا رہا ہے وہ دس یلے جی اس کو آپ نے دس سے ملٹیپلائے کیا تو میرے پاس کتنا آگیا ہے بیس لاکھ بڑا سیمپل ہے یہ دیکھیں بیس لاکھ ڈیبیٹ سائٹ پہ ڈیبیٹ سائٹ پہ ڈیبیٹ سائٹ پہ یلے جی ایک انٹری پاس ہو گیا بہت سیمپل سوال ہے کوئی اس میں ہے ہی نہیں ہے بچے گبر آجاتے ہیں شیئرز کو سمجھ کے بھل کے چیپٹر کرتے نہیں ہیں لیکن اس میں مفت کے نمبر ہے آپ اس کو سمجھے اور آپ کو کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب سیمپل سی بات یہ ہے کہ زہرہ اب جب آپ کے بینک میں آگئے ہیں تو کمپنی نے اس سے آپ کے کیپٹل میں بھی ٹرانسپر کرنا ہے اب کیپٹل میں ٹرانسپر کرنے کا کیا ہوتی ہے انٹری پاس کرنے پڑتی ہے وہ انٹری کیا ہے سیمپل یہ دیکھیں شیئر اپلکیشن اکاونٹ اب اسے کیپٹل میں ٹرانسپر کرنا ہے تو زہرہ سے کردل کر دیں گے شیئر کیپٹل اکاونٹ سیمپل اب آپ کہیں کہ اماؤنٹ یہاں پر کونسی آئے گی سیمپل سی بات ہے نہ زیادہ آئے نہ کام آئے ہیں جتنا ہم نے جاری کیا تھا اتنا ہی ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم اپنی کمپنی جو کیپٹل میں ٹرانسپر کرنا ہے وہ آپ اتنا ہی کریں کہ زہرہ یہاں ابھی آپ نے یہاں پر آپ انٹری کریں گے بینگ شیئر اپلکیشن ٹرانسپرڈ ٹرانسپرڈ ٹو کیپٹل اکاونٹ سیمپل زیادہ سی بات ہے یہ زیادہ بٹھا لیں آپ کہ جو آپ کے پاس بینک میں آئے ہیں اس کو آپ نے اپنی کمپنی بھی ٹرانسپر کرنا ہے کہ ہمارے کیپٹل میں اتنی اماؤنٹ جو ہے شو ہو رہی ہے تو یہ سیمپل سا قویسٹن ہے اس میں صرف دو ہی انٹری پاس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ تین انٹری پاس تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایکسٹر آج ہے جیسے کہ کمپنی والوں نے جاری کیا ہے جو کتنا ہم نے کہا ہے کہ جی دو لاکھ شیئرز ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے اپلکیشن ریسیف کیا ہے تو ہمارے پاس کیا آگئی ہے بیس لاکھ اوپر ایکسٹر آگئی ہے اس صورت پر ایکسٹر انٹری پاس ہوگی سیمپل سی بات ہے دیکھیں جب آپ کسی کالیج وغیرہ میں ڈمیشن لے جاتے ہیں تو پروسپیکٹرز وہ سب کو جاری کرتے ہیں بچے ڈمیشن لیتے ہیں جمع کرواتے ہیں لیکن جب آپ کی لیسٹوں کا لگتی ہے تو اس میں انہوں سیڈے فکس کی ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے پچاس بچے اتنے لینے اتنے لینے باقی جو ہے وہ سب کو کیا کرتے ہیں کینسل کرتے ہیں تو کمپنی کا بھی حساب ہے انسپٹ وہ کرتے ہیں کہ اتنے اب وہ جو زیادہ آتے ہیں وہ واقعی واپس کرتے ہیں تو یہ سیم چیزیں ہیں تو یہ بہت سیمپل سیمپل قویسٹن ہے اس میں کوئی مستہ نہیں تو یہ تو آپ دیکھ لیا کہ ہی جنرل کی ایٹریز کروائی ہے اور بعض کا سیمپل 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 سیمپدی یا ہیی قویسٹن آتا ہے کہ آپ نے پار پر جاری کرنا ہے اس میں تو انٹری ہوگی پہلی انٹری کیا ہوگی زیرا جو آپ ریسیو کریں گے آپ کو اپنے با nuestro پاس کرنا ہے صرف اماؤنٹ کا دھیان رکھنا ہے دوسری انٹی کمپنینے سے اپنے کیپٹل میں ٹرانسفر کرنا ہے بس اگر تو زیادہ آگے ہیں تو واپس کی انٹری ہوگی وہ بھی آپ نے اس کو لٹا دینا اور کچھ بھی نہیں کرنا تو امید ہے یہاں تک سمجھ آگئی اب ہم چلتے ہیں بیلنس شیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیلنس شیٹ کیسے بنا دیئے باس کا اقصہ تو پوچھتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوں بیلنس شیٹ کیسے بنتی ہے یہ مونٹ آپ جہاں رکھیں بہت سیمپل ہے بسلہ کوئی بھی نہیں ہے بہت اسی طریقے سے میں کروا رہا ہوں کیونکہ آئیکن کے جو لیول ہوتا ہے اس میں وہی کوسٹن میں کرواتا ہوں جتنا آپ کا پیپر بھی کلیر ہو جائے آپ کی کنسیپ بھی کلیر ہو جائے جب آپ بیکوں میں جاتے ہیں تو ہر چیز طرح کروانی پڑتی ہے تاکہ سٹورن کو سمجھ آجئے اچھا جی بیلنس شیٹ کا پرفومہ اگر آپ لوگ نے آئیکن پارٹ ون میں کیا تو پتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ جی بیلنس شیٹ ہے ایک سائٹ پہ میرے پاس کیا آئے گا ایسرٹس کیا ہوگا ایسرٹس یہ روپیس ہے دوسرے سائٹ پہ میرے پاس کیا ہوگا لائیویلٹیز ٹھیک ہے یہ جی روپیس بہت سیمپل ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں آنے ہی یہ بھی آپ ذہنے بٹھا لیں ایسرٹس میں ایک ہی چیز موارے پاس یہ آتا رہتی ہے ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ آئے گا اور بینک بیلنس تو آنے ہی آنا ہے اب یہاں پر آ کے پاس آتا ہے بینک بیلنس بینک میں کتنا بیلنس آئے ہیں اب یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اریجنل بتانے ہیں اب دیکھیں کمپنی نے جاری کیا ہے دو لاکھ ٹھیک ہے اور اپلیکیشن مجھے دو لاکھ میں دیئے تو زیاری سی بات ہے میرے پاس بینک میں بھی جو بیلنس آئے گا وہ بھی دو لاکھ آئے گا اب سروری کنفیوجن یہاں سے پتا کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں میں نے دو لاکھ جاری کیے میں نے دو لاکھ جاری نہیں کیے میں نے جاری کیے دو لاکھ چلے سن لیں دو لاکھ جاری کیے کمپنی نے لیکن اوپر آگئے ہیں دو لاکھ دس ہزار اب دس ہزار یہ ایکسٹرا آگئے ہیں جب آپ پہلے انٹری پاس کرتے ہو جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس آتی ہیں اپلیکشن ہم بہشہ اس سے ملٹیپلائے کرتے ہو لیکن اس بینک بیننس میں وہ اماؤنٹ رکھنی ہے جو آپ نے اپنے کیپٹل میں رکھنی ہے کیونکہ کمپنی کبھی بھی آپ نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا گی کہ کتنا پیسہ آئے تو فلاہ ابھی بیر پاس کیا ہے بیس لاکھ آیا ہے یہ لیجی میں نے یہاں لیکھ دیا ٹھیک ہے اب لائیبیٹی سائٹ پر سب سے پہلے آپ کی ہیڈنگ آتی ہے اوثرائز کیپٹل جو کہ آپ نے مارکر سے دینی ہے اوثرائز کیپٹل کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا وہ رکم ہوتی ہے جس سے ہم اپنے کمپنی کو اجسٹر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اب وہ کیا ہے تھا اب آپ کو کیسے پڑا چلے گا یہاں سے ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے پڑا چلے گا کہ اوثرائز کیپٹل میں پاس کی امانٹ اتنی آئی ہے بھرکس کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو آسان طریقے سے ہی بتاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی نا کنفیوجن نہ ہو کہ کس طرح ہم نے ڈالنا ہے پتہ نہیں کس طرح کیونکہ امومہ نا یہ کوئسٹن جو کرواتے ہیں چیکٹر بچے چھوڑ رہتے ہیں کیونکہ انہیں مسئلہ ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہے میں آپ کو اس کو یہاں پر بھرکے بتاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس کتنے دے ڈیوائیڈ کتنے میں کیا ہے یہ دیکھیں چار لاکھ ہیں اب یہ چالیس لاکھ کیسے بنے ایسے بتانا آپ نے دیکھیں اس کو میں نے ملٹی پلائی کیا ہے دس ایچ شیئر یعنی ایک شیئر کی ویلی کتنے کی ہے دس کی ہے اس کو میں نے ملٹی پلائی کیا تو میرے پاس کیا آگیا چالیس لاکھ آگیا بس یہاں دکھیں امیدہ کہ آپ کلیر ہو گیا ہوگا اس کو شوہ کروانا ہے اور شوہ کروانے کے پاس کیسے لائن لگانے لائن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیلنشوی کا ٹوٹل کریں گے تو یہ اس میں ایٹ نہیں ہوگا جو شوہ کروانے کہ یہ وہ رقم ہے جو کہ کمپنی کو جسٹر کرنے کیلئے میں نے خرچ کی ہے تو پہلی ہیڈنگ میں اتھرائز کیپٹل ہی آئے گا اگر نہیں دیا ہوا کوسٹن میں تو نہ لکھیں اگر دیا ہوا تو لازمی مینشن کریں دوسرا ہے ایشوٹ کیپٹل لکھ لیں پیٹ اپ کیپٹل لکھ لیں سبسکرائب لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو سبسکرائب جو سبسکرائب میں آپ کو ساری نہیں بتا رہا اچھا وہاں پر جو ہے نا اس کو آپ ٹھیک کر رہا تو ایشوٹ کیپٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایک ہی لکھیں اب ایشوٹ کیپٹل کتنا کیا دیکھیں جی دو لاکھ جاری کیے دیکھ لیں دو لاکھ جاری کیے ہاں جی دو لاکھ جاری کیے یہاں پر آپ نے رکھنے ہیں دو لاکھ شیئرز ٹھیک ہے ایک کتنے کا تھا ایک آپ کا دس کا تھا یہ رہی جی اب دو لاکھ کو ٹین سے ملٹی پی آگیا تو کتنا آگیا بیس لاکھ آگیا سمپل اب میں نے کیا کرنا ہے بیلنشویر کا وہی رول ہے جو آپ کرتے ہوتے ہیں یہ جی اس کو بان کیا دیجئے ڈبل آئین آئی اس کو بھی بان کیا دیجئے ڈبل آئین آئی یہ دیکھیں اوپر سی بیس لاکھ ہے یہ جی بیس لاکھ میں نے یہاں ہی بھی لکھ دیا اب یہ نہیں ایڈ ہونا کیونکہ بچے کھپتے رہتے ہیں وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مانا بیان سیکھول نہیں آیا اوثر آئیز سمبر آپ کو مل جانے تو امید ہے کہ آپ کو یہاں سمجھ آگئی ہوگی اس میں کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں کونٹس کیجئے گا بتایا جی ذرا واضح طور بتایا کریں اب ایک بچے نے مجھے کہا ہے کہ میڈیا کا سمجھ نہیں آرہا سٹیٹ کا اب وہ چیز کو کلیئر نہیں کر رہا تو میں پھر کیسے سمجھاؤں اس کو تو درہ کلیئر کریں اور کس بچے کو مسئلہ بھی تھا ایسے نہیں مل رہے تو دیکھیں نام تو بتائیں گے تو میں آپ کو سینڈ کروں گا آپ نام ہی نہیں بتا رہے تو مجھے کیسے بچے رہے گا تو اگر آپ کو پسند آئیز کو لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے میں چلی گئے بیل آئیکن پر کلک بھی کریں اور سبسکرائب کریں جو بچے ہمارے چینل پر نئے ہیں تاکہ جب بھی نہیں ویڈیو آیا تو اس کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے آپ سے دوستوں میں شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ